رام رام کسان بھائیو مہربن تمہارا آپ دیکھ رہے ہیں ایک کسان لی یوٹیوب چینل کسان بھائیو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہماری جو گیوں کی جو فصل ہے گمود عبستہ کا سمیں ہے گیوں کی فصل میں تو ہم گمود عبستہ کے سمیں کونسی ایسی دوا کا ہم اپیوک کریں جس سے ہماری گیوں میں جو بالی نکلے وہ لمبی نکلے اور دانا موٹا بنے اور دانا چمکیلا بنے اور ہمارے بالی میدانوں کا بھراب اچھا دیکھنے کو ملے اور کون سی خات کا اپیوک کریں جس سے ہمارے جو گیوں کی فصل ہے اس کی پیداوار ہمیں اچھی ملے تو آج کی ویڈیو میں ہم ان ٹاپکوں پر باری باری سے بات کرنے والے ہیں پرنتو سے پہلے جو اکسان بھائی ہمارے چینل پر نئے آئے ہوئے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے گیوں کی کراپ کر رکھی ہے وہ ہمارے چینل کو سسکرائب ورسکر لیں کیونکہ آنے والے سمیہ میں بھی ہم گیوں کی کراپ سے سمندد ویڈیو سمیہ سمیہ پر ہم لاتے رہیں گے تو ہمارے چینل کو سسکرائب ورسکر لیں اور ہمارے بھارسکر گروپ میں جوڑنا چاہتے ہیں ٹیلیگرام گروپ میں جوڑنے چاہتے ہیں تو نیچے لنک کرسن میں دیا ہوا ہے وہاں سے جا کر آپ ہمارے ٹیلیگرام گروپ میں اور بھارسکر گروپ میں جوڑ سکتے ہیں کسان بھائیو اگر ہم بات کریں گیوں کی فصل میں گمود ابستہ کے سمیہ کھار ڈالنے کی تو جب آپ نے گیوں کی جو بوائی کے سمیہ اگر آپ پوٹاس کا اپیوک کر چکے ہیں تو آپ اس سمیہ اپنی گیوں کی فصل میں پوٹاس کی جو ماتر ڈالنا ہے وہ بیس سے پچیس کلو پرتی اکڑ کے انصار آپ اپنی گیوں کی فصل میں پوٹاس کا اپیوک عواصل کریں پوٹاس کا اپیوک اس سمیں آپ گمودہ بستہ کی سمیں اپیوک کرنے سے اگر اس کی فائدے کی جام بات کریں تو اس سمیں اگر آپ پوٹاس کا اپیوک کر دیتے ہیں تو پوٹاس ہماری گیوں کی فصل میں دانوں کی بھراب میں بہت اچھا قصہ مدد کرتا ہے اور بالی اچھے سے نکالنے میں مدد کرتا ہے بالی لمبی نکالنے میں مدد کرتا ہے دانے کو موٹا بنانے میں مدد کرتا ہے اور یہ ہے ہمارے جو ہے گیوں کی فصل میں دانوں کا بھراب اچھا دیکھنے کو ملتا ہے اور دانہ موٹا دیکھنے کو ملتا ہے دانے میں چمک دیکھنے کو ملتی ہے دانہ بجدی دیکھنے کو ملتا ہے اگر ہم پوٹاس کا اپیوگ گمود عبستہ کی سمیں اگر آپ کر دیتے ہیں تو کسان بھائیو آپ نے جب بوبائی کے سمیں اگر پوٹاس ڈال لگی ہے تو آپ 20 سے 25 کلو پرتی اکڑ کے انصار آپ اپنی گیوں کی فصل میں آپ 15 سے 20 کلو یوریا اور یہ 20 سے 25 کلو پرتی اکڑ کے انصار آپ جو پوٹاس کا اپیوگ دانوں کو اچھی طریقے سے ملا کر دیتے ہیں تو یہ بہترین طریقے سے ہماری گیوں کی فصل میں بالی نکالنے کا کام کرتا ہے دانوں کا بھراب بالی میں اچھا کرنے کا یہ پوٹاس بہترین طریقے سے کام کرتا ہے اور بجنیک بنانے کا بھی ہماری جو گیوں کی فصل میں دانوں کو بجنیک بنانے کا بھی کام کرتا ہے چبک بھی لانے کا یہ پوٹاس کام کرتا ہے اگر آپ نے بھوائی کے سمیں پوٹاس نہیں ڈالی ہے تو آپ پوٹاس کی ماترہ کو بڑھا سکتے ہیں تو آپ اپنی گیوں کی فصل میں 40 سے 50 کلو پرتی اکڑ کے انصار آپ گمو دوستہ میں پوٹاس کا اپیوگ کر سکتے ہیں پیسان بھائیو اس سمیں آپ نائٹریجن کی کم ماترہ میں اپیوگ کریں جیسا ہم نے بتایا ہے 15 سے 20 کلو پرتی اکڑ کے انصار ہی آپ کا نائٹریجن کا اپیوگ کرنا ہے کہ گمو دوستہ کے سمیں نائٹریجن کی ہماری جو پودے کے لیے گیوں کی پودے کے لیے بہت کم آب سکتا ہوتی ہے سب سے زیادہ آب سکتا ہوتی ہے پوٹاس اور فاسفورس کی سب سے زیادہ ماترہ میں گیوں کی پودے کے لیے گمو دوستہ میں آب سکتا ہوتی ہے تو ہمیں پوٹاس کا اپیوگ اپنے گیوں کی پودے کے لیے گمو دوستہ کے سمیں آب سکتا ہوتی ہے سب سے زیادہ میں آپ اسپریے میں آپ گولنسیل نپکی 0.534 کا اسپریے کر سکتے ہیں اور گولنسیل نپکی 0.534 میں 52% فاسفورس کی ماترہ ہوتی ہے اور 34% اس میں پوٹاس کی ماترہ ہوتی ہے جس کے اکار جو ہمارے گیوں میں جو بالی ہے وہ لمبی نکلتی ہے گبالی میں دانوں کا بھراو اچھا خاصا دیکھنے کو ملتا ہے دانا چمکیلہ دیکھنے کو ملتا ہے دانا بجنیک دیکھنے کو ملتا ہے اگر ہم اسپریے میں گولنسیل نپکی 0.534 کا اسپریے کر دیتے ہیں اور ساتھ میں آپ بورن جو 20% آتی ہے اس کو ساتھ میں ملا کر اسپریے کر دیتے ہیں تو ان دانوں کا بہت ہی اچھا طریقے سے رجلٹ دیکھنے کو ملتا ہے اگر ماترہ کی جانب بات کریں تو آپ کو گولنسیل نپکی جو 0.534 ہے وہ ایک سے ڈیڑھ کلو پرتی اکڑ کے انصار لینا ہے اور بورن لینا ہے وہ آپ کو ڈھائی سو سے تین سو گرام پرتی اکڑ کے انصار آپ بورن کا ساتھ میں ملا کر آپ اسپریے کر سکتے ہیں کسان بھائیو ان دانوں دباؤں کا اگر اسپریے کرتے ہیں تو یہ بہترین طریقے سے ہماری گیوں کی فصل میں ہے جو ہے بالی موٹی نکالنے کا کام کرتے ہیں بالی لمبی نکالنے کا کام کرتے ہیں اور دانے کا بھراب بھی اچھا کرنے کا یہ ہے جو دونوں دباؤں اچھی طریقے سے کام کرتے ہیں دانہ موٹا بنانے کا کام کرتے ہیں دانے میں چمک لانے کا یہ دونوں دباؤں کام کرتے ہیں اور ہماری گیوں کی فصل کی پیداوار بھی بڑھانے کا کام کرتے ہیں کسان بھائیو میرے بتائیں انصار آپ اس بار ان خاد کا پریوک کرتے ہیں اس خاد کا اور جو میں نے اسپریے میں جو دباؤں بتائی اس کا اگر اپیو کرتے ہیں تو آپ اپنی گئو کی فصل سے اچھی پیداوال لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کسان بھائیو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو میرے ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح سے آپ گئو کی قراب سے سمبند سمیں سمیں پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب بس سے کریں اور میرے بارٹساب گروپ میں جوڑنا چاہتے ہیں اور ٹیلی گرام گروپ میں جوڑنا چاہتے ہیں تو لیچے لنک دکرسن میں دیا ہوا ہے وہاں سے جوڑ کر آپ ہمارے بارٹساب گروپ میں اور ٹیلی گرام گروپ میں جوڑ سکتے ہیں کسان بھائیو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئی ڈپک ساتھ تب تک کے لیے